بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوبی یار ڈوئنگ گیٹ آپ لوگوں کی سب کی اگزیمز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس سکرجلنگ کی جو ہے وہ آج لازٹ ٹیٹ تھی اور ٹونٹی نائن کوری سکرجل کے جو مطلب پیپر ہوں گے وہ ہوں گے تو اچھا تھی یہاں پہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا فائنٹرم کا ڈزرٹ کب آئے گا اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ لوگوں کے یہ جو تین ہیں ابھی کافی دو تین دن ہو چکے ہیں اگزیمز فینش ہوئے تو آپ لوگوں نے بہت ریسٹ بھی کر لیا ہوگا ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بھائی ابھی سے جو ہے نا وہ شروع ہو رہے ہیں بس ٹھیک کہ جی پڑھنا لگتے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا سا بس جو ہے وہ گائیڈ کروں گی کہ آپ لوگوں کا اچھا سی جی پی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہم پاسٹ میں گلتیاں کر چکے ہیں اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ نیکس جو ہے ان سے سیکھیں گے اور اپنی نیکس جو ہمارے اپ کمینگ سمیسٹر ہے اس میں ہم اپنی جو جی پی ہے اور اپنی جو پرسنٹیج ہے وہ اچھے بنائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جی آپ لوگوں کے جو ہیں نا یہاں پہ کیا کہتے ہیں جی ہمارا جزرٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ڈیٹ بتائی جارہی ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا کہ آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ فانہ ٹرم کی 11 مارچ جو ہے نا وہ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہ 11 ڈیٹ یہ کمپلسری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی 15 تک بھی جا سکتے ہیں 20 تک بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطبق 11 سے بعد ہی آئے گا 11 سے پہلے نہیں آئے گا یہ done ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد 50 to 20 جو ہے یہ expected ہے آپ کا result جو ہے وہ announce ہو جائے گا 11 سے 20 تک جو ہے یہ expected ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ لوگ کی اپنی next جو آپ کی classes ہیں نا وہ آپ کو start ہوں گی یا کم اپریل کو ٹھیک ہے اب اس کے درمیان میں آپ لوگ کا رمضان بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اچھے سے عبادت بھی کرنی ہے لیکن چونکہ آپ لوگوں نے next semester کی study کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ جسٹ ایک گھنٹا جو ہے نا اپنی study کو بھی دیں گے ٹھیک ہے آپ ایک گھنٹا جو ہے اپنی university studies کو بھی دیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے basically آپ کو ابھی نہیں پتا ہے کہ آپ کے جو ہے next ہمارے semester میں کون کون سی books ہوں گی آپ کو کوئی بھی semester ہو first ہے second ہے third ہے first والوں کا جو ہے وہ اب second میں اس کی وہ بھی ہوگی course section بھی ہوگی ٹھیک ہے تو course section کس طرح سے کرتے ہیں اس کے اوپر already ایک ویڈیو موجود ہے اگر پھر بھی ضرورت ہوئی تو ہم again اس کے اوپر detail ویڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک یہاں پہ ہم بات کریں گے جو course section ہے وہ open بھی مطلب مطلب ہمارے جب class ہوں گی تو بھی ہوگا اچھا اب یہاں پہ بات کرنی ہے ہم نے کہ ہمارے next semester میں کون کون سی books ہوں گی وہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا اب یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے جی یہاں پہ آپ نے آنا ہے جی my study scheme میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ کو یک ڈیپ شو ہو رہا تھا جی my study scheme میں یہاں پہ آپ نے آنا ہے my study scheme میں and یہاں پہ آپ لوگوں کو all جو ہے وہ نظر آ جائیں گے semester one میں کون سے ہیں semester two میں کون سے ہیں آپ کسی بھی semester سے ہیں آپ اپنی next semester میں دے سکتے ہیں کون کون سا subject آپ کو پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے یہاں سے اپنے subject note کر لینے ہیں اس کے handouts جو ہیں اگر updated وہاں پہ موجود ہیں اپنے google پہ ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے اس کو download کر لینا ہے اگر موجود نہیں ہے updated موجود نہیں ہے مطلب آپ کو بتا ہے کہ next semester ہے جیسے کچھ books ہیں جو update کر دی گئی ہیں for example اسلامیت جو ہے اس کو اسلامیت سٹیڈیز کی جو book ہے اسرل two zero two اس کو جو ہے کیا گیا ہے update کیا گیا ہے تو اس طرح کے جو کچھ subjects ایسے ہیں جس کو update کیا گیا ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے subjects جن کو آپ کو پتا ہو کہ یہ update ہوا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کی update handouts لینے ہیں اگر آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ اپنے کسی بھی group میں اس کی updated handouts جو ہے نا وہ مگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کے lectures start کرنے ہیں بہت سارے subjects کے lectures جو ہیں وہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ already موجود بھی ہیں ملترم کے اس channel پہ بیس انگلیش linguistics کے ٹھیک ہے اور کچھ ایسے subjects ہیں جن کے available نہیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم جل تھی جو ہے نا وہ ان کی classes کا start کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ وہ lectures جو ہے اچھے سے complete concepts کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ shape کریں گے اور کچھ subjects تیسے ہیں obviously ہر ایک subject کو میں ایک ساتھ لے کے چلنی سکتی ہوں تو کچھ subjects جو ہے وہ mid classes start ہونے سے پہلے جو ہے وہ upload کریں گے انشاءاللہ اور کچھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ classes کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اچھا رہی یہاں پہ آپ لوگوں کو semester number one سے semester جو ہے وہ five six سکھ جو ہے all slivers آپ لوگ کو ملے گا all subjects کی helping materials آپ لوگ کو مل جائیں گے کچھ subjects میں نے upload نہیں بھی کی ہوئے تو انشاءاللہ آپ لوگ comment box میں بتا دی جائے کہ آپ لوگ کون سا semester ہے اور آپ کو کون سا semester جو ہے helping material چاہیے اگر آپ لوگ کو جو lectures ہیں وہ بھی start کر رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ لوگ کی complete guidance جو ہے ایک ویڈیو آئے گی جس میں آپ لوگ کو complete guide کروں گی کہ آپ لوگ اپنے midterm exam بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ بس بتا دینا یہ کر لو یہ کر لو فائل پڑھ نہیں چیز نہیں بلکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ کو ہر ایک چیز proof کے ساتھ اور authenticity جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگ کو بلکل مکمل طور پر آپ کی ڈینشن ختم کریں گے کہ آپ لوگ کے جو میڈ مارکس کم آرہے ہیں سارا کچھ بنایا گیا ہے جس میں بہت سارے سٹوڈنٹس نے کومنٹ کی گروپ بنا دیں تو گروپ میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس میس بہیو بھی کرتے ہیں اپنے کولیگ کے ساتھ اپنے فیلوز کے ساتھ گروپ میمبر کے ساتھ بہت میس بھی ہوتا ہے بچنے کے لیے ہمارے پاس ہم نے ایک اپشن چوز کیا ہے ووٹس اپ چینل کا لنک موجود ہوگا آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی چینل کے حوالے سے اگر کسی کو کچھ پوچھ نہ ہو تو وہ اپنے جی میل پہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ بوکس میں اپنا کوئی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو جلد ہی اس کا پوزیٹیو ریسپونس دیا جائے گا تو ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا ملتی ہیں جی اپنے نیکس ٹوپک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں گا بیس ٹوپ لگ فار ٹرم ریزلٹ اللہ حافظ